بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامعین ہمارے چینل یوگ اور اسکوپ میں آپ سب کو خوش آمدید آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لئے کیسا ہوگا بورج حمل آپ کا مخالف اطارد آج نحس اثرات دے رہا ہے بیٹھے بٹھائے اپنا کام خراب نہ کریں صبح صبح کچھ دھوکہ باز آپ کو کہانیاں سنائیں گے آپ صرف اپنا کام کریں اور سورہ حشر ضرور پڑھیں جو لوگ آج کوئی کاروبار کریں گے وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کریں مگر جو لوگ سمندری سامان یا سمندری سفر کر رہے ہیں وہ دعا پڑھیں اللہ پاک انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے برکتیں عطا فرمائیں گے گھر میں بھی گفتگو آرام سے کریں کسی بھی تعلق کلامی یا بلا وجہ نرازگی سے بچیں برج سور مالی معاملات میں توجہ رکھیں لیندن سوچ کر کریں ذاتی معاملات خفیہ رکھیں ہر بات کاروباری کسی سے شیئر نہ کریں چاکتی کاروبار میں التواہ آ سکتا ہے کسی بھی کام میں اعتماد کی فضاء پر قرار رکھیں آج کا دن ملے جلے اثرات رکھتا ہے اپنے کام کی طرف توجہ رکھیں انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی برج جوزہ یاد رکھیں کوئی بھی جھگڑا کرنا آپ کو فائدہ نہ دے گا کوئی بھی سواری جلاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے کاروبار کرتے وقت محتاط رہیں کسی سے ادھار لی ہوئی رقم واپس کرنی پڑ سکتی ہے آپ بہتر ہے بینک سے کچھ رقم لے کر اپنا ادھار فارق کریں تھوڑی بچت کے ساتھ آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں چند پچھلے سالوں سے کاروبار نقصان کا شکار ہے آپ غور کریں آپ کو آنے والی زندگی سے نکال سکتی ہے یہ عرصہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے کوئی بڑی کامیابی کی طرف نہیں جا رہا آپ غلط مشورے پر عمل نہ کریں برج سرطان تعلقات عامہ کے لیے آج کا دن بہتر نہیں ہے اپنے معمول کے کام کریں جب تک آپ اپنی سوچ کو کاروباری نہیں بنائیں گے آپ کو فوائد نہیں ملیں گے ایسے کاموں میں فوائد حاصل ہوں گے جن میں آپ کو خاص تجربہ ہے جو صورتحال بننے جا رہی ہے آپ اس سے واقف نہیں ہیں آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں مگر اچھی حکمت عملی سے برج سرطان آج کا دن کاروباری حساب سے نارمل ہوگا مگر روپیہ پیسہ لیندین یا کوئی معاہدہ کرنا فائدہ نہ دے گا اپنی جمع شدہ پونجی کو ضائع ہونے سے بچائیں آنے والے دنوں میں آپ کو آسانیہ ملیں گی شراقتی کاموں میں فوائد حاصل کرنے کے لئے روزانہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے کچھ نئے سسرات آپ پر غالب ہیں مگر درود پاک اور نماز کی پابندی سے آپ پر اثرات کم ہو سکتے ہیں ایسی کامیابیاں بھی ملنے کی امید رکھیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں تھی برج سملہ آپ کا ذاتی ستارہ آج نئے سسرات دے گا کاروار ہو یا کوئی قانونی عدالتی کام ہر کام میں محتاط رہے ذہن کو فریش رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر نماز اور ورزش کی پابندی کریں یا سلامو یا اللہو ایک سو اکتیس بار پڑھیں مالی معاملات میں آج احتیاط سے کام لیں جبکہ آنے والے دنوں میں کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ برج مزان سرکاری اور غیر سرکاری کے لئے ایک ناروال دن ہے سمندری سفر کرنا بہتر ہوگا بعد دوپہر کچھ تبدیلی آئے گی آپ کو بھی آج لیندین کے کاموں میں احتیاط سے کام لینا چاہیے آج آپ کا گھرے لو معاملات اور سہرت فری پر زیادہ فوکس رہے گا کاموں میں استحکام لانے کے لئے کام کرنا ضروری ہے ملازمت بیشہ اپنی ملازمت تبدیل نہ کریں لیکن نئی ملازمت کے لئے کوشش جاری رکھیں برج اقرب آج دوستی کرنا یا شراکتی کاربار بہتر نہ ہوگا فش فارمنگ اور سمندری سفر یا آمد و رفت بہتر رہے گی آج آپ کا ذہن فلاہی کاموں کی طرف جادہ رہے گا چندہ وغیرہ کٹھا کرنا یا کسی ادارے کی انتظامیہ میں شامل ہونے کا موقع مل سکتا ہے جبکہ کاربار لیندین کے معاملات اور قانونی امور درمیانہ رہیں گے برج اقوس آپ روزانہ کی بنیاد پر تحریریں پڑھیں اور اپنے سارے معاملات پر غور کریں آج کا دن بھی مالی طور پر آپ کو کوئی خاطر خواہ فوائد نہ دے سکے گا اس سال آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا مگر جو دن آپ کے لئے مناسب ہوگا ان دنوں میں بھر پور کامیابیاں ملیں گی آپ قلعہ پر واہی آپ کو دھجکہ لگا سکتی ہے صرف اچھی تاریخوں پر توجہ دیں آج کا دن بھی نارمل رہے گا برج جدی اتارت آپ کے ذائچہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے آج اس کے اثرات نیس ہیں مجموعی طور پر ایک نارمل دن ہے جن کام کو بھی کرنا ہے جمعہ کی نماز کی بات کریں امید ہے برکت ملے گی قانونی کاموں میں مشاورت مکمل کریں اپنے کام اور حصہ بات کو چک کرتے رہ کریں گھریلو معاملات میں ہر ممکن استحکام لائیں بگڑے کام سوچ سمجھ کر درست کریں آج آپ کو کافی کاموں میں برکت ملے گی برج دل وراثتی کاموں میں یا کوئی کلیم یا رقم کی وصولی میں التباہ آ سکتا ہے آج کا دن نارمل ہے سمندری سفر اور فش فارمنگ کے کاروبار میں آمدن ہوگی کاروباری کامیابیاں متوقع ہیں آج کوئی بھی تبدیلی مکان دکان یا کاروبار بہتر نہ ہوگی لیکن روز مرہ کے کاموں میں خرید و فروخت بہتر رہے گی ذرائی یا جناس کی منڈیوں میں تیزی رہے گی کچھ کاموں میں رکاوٹ آنے کا اندیشہ ہے برج حوت آج ایک کمزور دن ہے نماز جمعہ کے بعد سورہ مزمل تین بار پڑھیں اور دعا کرنا بہتر ہوگا اللہ پاک مدد فرمائیں گے پراپٹی کا کام کرنے والے ہوشیار رہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف افواہوں پر کھڑی ہوتی ہیں آپ کے اگر کوئی مسائل ہیں تو پہلے دیکھ لیں اور مکمل یقینی کے ساتھ کام کریں جب آپ اپنے مسئلوں کو گہرائی سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ حل ہوں گے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی